میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے یہ بلکل فری ہے ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا اس کے بعد آپشن کو کلک کیجئے اور اس کے ساتھ ہی آل کو سلیکٹ کیجئے اور پھر اسے اوکے کر دیجئے اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور سبی سے شیئر کیجئے شکریہ السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو ہیدر آبادی سٹائل کی کچھے گوشت کی بریانی بنانا سکھا رہی ہوں تو اس کے لئے میں نے یہ تقریباً ڈیٹھ کلو کے قریب گوشت لیا ہے ڈیٹھ کلو گوشت لیں گے اور ایک کلو کے قریب ہم چاول استعمال کریں گے آپ چاہیں تو ایک کلو گوشت بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ گوشت میں نے اچھی طرح سے دھو کر ساف کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر مسالے مکس کریں گے ون ٹی بل سپون کے قریب اس میں میں نمک شامل کر رہی ہوں اور ون ٹی سپون کے قریب اس میں میں مرچیں شامل کر رہی ہوں آپ چاہیں تو ٹو ٹی سپون مرچیں بھی شامل کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ تکھا کھانا ہے تو اور یہ ٹو ٹی بل سپون کے قریب اس میں ہم کشمیری مرچوں کی پیس شامل کریں گے اور یہ ون ٹی بل سپون کے قریب اس میں ہم پیساوا سفیل زیرہ شامل کریں گے اور ون ٹی سپون کے قریب اس میں ہم حلدی ڈال دیں گے اور ون ٹیبل سپون کے قریب ہی اس میں ہم یہ پیساوہ دھنیاں شامل کریں گے ون ٹیبل سپون کے قریب اس میں میں یہ پیسی ہوئی سانف شامل کر رہی ہوں اور ون ہیپ ٹیبل سپون کے قریب اس میں میں یہ بریانی مسالہ شامل کر رہی ہوں اگر آپ کو زیادہ تیکھا کھانا ہے تو آپ اس میں دو ٹیبل سپون بریانی مسالہ بھی شامل کر سکتے ہیں ون ٹی سپون یہ میرا ہوم میٹ گرم مسالہ ہے میں یہ شامل کر رہی ہوں اس کا لنک میں آپ کو دسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ وہاں چیک کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون کے قریب ہم یہ کسوری میتھی بھی اس میں ڈالیں گے اور یہ ہاف ٹیپ ٹیبل سپون کے قریب میں اس میں یہ رین بو پیپر کون شامل کر رہی ہوں یہ رنگ برنگی کالی مرچوں کی طرح کی مرچیں ہوتی ہیں یہ آپشنل ہے اگر آپ کو نہ ملیں تو اس کے بغیر بھی بریانی بن جائے گی اور یہ ہاف ٹی سپون کے قریب اس میں میں سٹرک ایسٹ بھی شامل کر رہی ہوں اور یہ ون لیمن کا جوز شامل کر رہی ہوں ہمارے ہاں لیمن کا سائز کافی بڑا رہتا ہے تو یہ تقریباً کورٹر کپ کے قریب ہے اور یہ ون ٹی سپون کے قریب اس میں میں یہ کباب چینی کا پاورڈر بھی شامل کر رہی ہوں اور یہ ہاف ٹی سپون کے قریب اس میں ہم کالی مرچیں بھی شامل کر دیں گے ثابت اور یہ سات چھوٹی الائچی بھی ڈال دیں گے اور تین ندد بڑی الائچی بھی ڈال دیں گے اور تین ندد تیز پتے بھی ڈال دیں گے اور یہ دو ٹکڑے دالچینی کے بھی ڈال دیں گے ایک پھول جائے و تری کا اور یہ دو پھول اس میں میں بادیان کے ڈال رہی ہوں اور یہ دو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس میں میں جائے فل کے بھی شامل کر رہی ہوں اور یہ گیارہ دانے لونگ کے ہیں اور یہ ہاف ٹیبل سپون کے قریب اس میں میں کالا زیرہ بھی ڈال رہی ہوں اور یہ ہاف ٹیبل سپون کے قریب اس میں سبز مرچوں کی پیسٹ بھی شامل کر دیں گے آپ چاہیں تو ون ٹیبل سپون کے قریب بھی سبز مرچیں شامل کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ تیکھا کھانا ہے تو اور تقریباً یہ ایک کپ کے قریب پیازوں کی پیسٹ شامل کر رہی ہوں یہ پیاز میں نے سرخ کر لیے تھے اور یہ ایک تین انچ کا ٹکڑا ادھ رکھا اور ایک ڈیٹھ گٹھی کے قریب میں نے اس میں لسن ڈالا ہے اس کی پیسٹ تیار کر لی ہے تھوڑا تیل ڈال کر اور یہ ایک کپ یوگرٹ بھی اس میں ڈال دیں گے اور یہ میں ہاف ٹیبل سپون کے قریب اس میں روز ایسنس بھی شامل کر رہی ہوں یہ زیادہ سٹرانگ فلیور نہیں ہے اس لیے میں نے اس کا ہاف ٹیبل سپون استعمال کیا ہے اس میں تھوڑا سا الائچی کا ایسنس بھی ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس الائچی کا پاورڈر ہے تو آپ وہ شامل کر سکتے ہیں اب ہم ان تمام اجزاء کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اب ہم اس میں یہ ایک کپ کی قریب پانی بھی شامل کر دیں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے مجھے اس میں یہ کشمیری میرس کم لگ رہی تھی تو میں نے اس میں دو ٹیبل سپون کے قریب مرچیں اور شامل کر دیں گے میرے گھر کے کچھ افراجوں کے مرچیں بلکل نہیں کھا سکتے اس لیے میں نے مرچوں پہ ہاتھ ہلکا رکھا ہے لیکن اگر آپ نارمل تیکھا کھانا پسند کرتے ہیں تو ضرور اس بریانی میں دو ٹی سپون کے قریب مرچیں شامل کیجئے گا دو ٹیبل سپون کے قریب اس میں بریانی کا مسالہ شامل کیجئے گا اور ون ٹیبل سپون کے قریب اس میں سبز مرچوں کی پیسٹ ڈالیے گا تو بہترین بنیانی بن کر تیار ہوگی یہ لیجئے میں نے شکن کو مسالہ لگا کر تیار کر دیا ہے اب ہم اسے اوور نائٹ کے لیے میرینیٹ کریں گے اگر آپ کے پاس وقت کم ہو تو آپ اسے کم از کم تین گھنٹے تو ضرور میرینیٹ کیجئے اور کل میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم اسے کیسے پکا کر تیار کریں گے پکانے سے تین گھنٹے پہلے کم از کم محافظ شکن کو نکال کر باہر کاؤنٹر پہ رکھ لیجئے تاکہ اس کا ٹیمپریچر روم ٹیمپریچر کے مطابق ہو جائے چاول اوبالنے کے لیے میں نے اس پین میں چار لٹر کے قریب پانی ڈالا ہے اب ہم اس کے اوبالنے کا انتظار کریں گے اور اس میں میں یہ تین ادت تیز پاتھ ڈال رہی ہوں اور یہ دو ٹکڑے ڈال چینی کے اور یہ دو پھول جاویتری کے ڈال دیں گے اور یہ ایک ٹکڑا اس میں میں جائفل کا ڈال رہی ہوں اور یہ دو چھوٹے پھول بادیان کے ہیں اور یہ تین بڑی الائچی ڈال دیں گے اس میں اور یہ پانچ چھوٹی الائچی ہیں ڈال دیں گے سپس ویلی اور یہ ہارپ ٹیبل سپون کے قریب اس میں میں سفیل زیرہ شابل کر رہی ہوں اور اس میں ایک ٹیبل سپون کے قریب نمک بھی ڈال دی جئے گا اور کوارٹر کپ کے قریب تیل بھی اس میں شابل کر دی جئے گا لیکن یہ پانی اُبل جائے تو پھر ہم اس میں چاول ڈال کر اُبال لیں گے اور اس پانی کو ہم تقریباً پانچ منٹ تک پکنے دیں گے تاکہ ان مسالوں کا جو فلیور ہے وہ اس پانی میں رچ جائیں یہ لیجئے ناظرین یہ پانی اُبل گیا ہے اس کو اُبلتے ہوئے چار پانچ منٹ گزر گئے ہیں اب ہم اس میں چاول شامل کر دیں گے چاولوں کو بھی میں نے فورٹی فائیو منٹ کے قریب بھگو کے رکھا ہے یہ میں نے پانچ کپ کے قریب چاول بھگو کے رکھے تھے ان کا وزن تقریباً ایک کلو کے قریب تھا یہ موٹا مسالہ ہم اوپر اوپر سے اٹھا لیں گے آپ اس میں چاول ڈالنے سے پہلے چھاننی کی مدد سے اس میں سے موٹا موٹا مسالہ اٹھا لیجئے ان چاولوں کو ہم تقریباً فورٹی پرسن کے قریب اوبار کر تیار کریں گے یہ دیکھئے یہ چاول تھرٹی پرسن کے قریب تھرٹی فورٹی پرسن کے قریب کر دیا ہے اب میں اسے دوسرے چولے پہ منتقل کر دیں گے پچھلے برنر پہ اور چاول اسی میں رہنے دوں گی چولہ آن کر کے اس کو پچھلے برنر پہ رکھنے گے اور یہ میں نے اگلا چولہ آف کر دیا ہے اور اب اس کے اوپر ہوں یہ دیکھچا رکھ دیں گے اور دیچے بھی میں نے آج آن نہیں کی ہے اور دیچے یہ مسالے کی لیئر مسالے اور چکن کی لیئر لگی رہے گی اور اوپر اس کے ہم اب یہ چاول ڈالنے شروع کریں گے آپ چاہیں تو مسالے میں نیچے دھنیا باری کتر کے اور پدینہ کتر کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں صرف ٹاک پر ڈالوں گے یہ ایک لیئر لگ گئی ہے اب اس ایک لیئر کے اندر ہم یہ تھوڑا سا کیوڑا کا وارٹر ڈال دیں گے یہ تقریباً کوارٹر کپ کے قریب میں نے ڈال دیا ہے اور تھوڑے سے یہ پیاس ڈال دیں گے جو ہم نے براؤن کر کے رکھے تھے اور یہ سبس مرچن ڈال دیں گے میں نے ان کے بیچ نکال دیئے ہیں آپ چاہیں تو بیچ بیچ میں رہنے دیجئے اور کہاں سے گرم پانی لے کے تھوڑا سا پونک کا وہ بھی ہم اس کے اوپر تھوڑا سا ڈال دیں گے اب اس کے اوپر ایک اور لیئر لگا دیں گے یہ لیجئے یہ آخری لیئر چاولوں کے اوپر لگ گئی ہے اب اس کے اوپر ہم تھوڑے پدینے کے پتے بھی ڈال دیں گے اور تھوڑا دھنیا بھی بھاری قطر پر ڈال دیں گے اور اوپر سے یہ تھوڑا پیاس بھی اس پر ڈال دیں گے اور جس تیل میں میں نے پیاس سورک یہ تھے وہ ہی تیل تھوڑا سا اس کے اوپر ڈال دیں گے تقریباً قوارٹر کپ کے قریب اور تھوڑا سا پیورا وارٹر کی اوپر اور ڈال دیں گے اور یہ میں نے دودھ میں زردے کا رنگ کھول کے رکھا ہے یہ بھی اوپر ڈال دیں گے اور اب ہم اس کے اوپر سے یہ وارٹ پیپر سے اس کو اچھی طرح سے پور کر دیں گے ٹائٹلی اچھی طرح سے پاک کر دیں گے اب میں نے اس کو ٹائٹلی اچھی طرح سے سکیور کر دیا ہے تاکہ اس میں سے سکریم نہ نکلے اور اب اس کے اوپر ہم ڈھکان دیں گے اب میں نے اس کے اوپر ڈھکان دیں گے اب میں نے اس کے اوپر گھر دیا ہے میں نے دم پیٹ رکھتی ہے چولا آن کر دیا ہے اور اب ہم اس کو میڈیم ہائی ایٹ پر دس منٹ کے لئے پکائیں اور دس منٹ جب یہ ہائی ایٹ پر پک جائے گا تو اس کے بعد اسے ہم میری ممانچ پر دم پر چالیس پر تالیس منٹ کے لئے رکھ دیں گے پانچ منٹ کے بعد میں اس کی ڈائریکشن بھی چینج کر دوں گی اسے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اس کی ہم ڈائریکشن چینج کر دیں گے میں نے دیکھچے کی ڈائریکشن کو تبدیل کر دیا ہے اس کو دس منٹ ہو گئے ہیں پکتے ہوئے اب ہم میری مم آج پر اس کو پکائیں گے میں چولا شفٹ کر رہی ہوں پچھلے برنر پر بلکل میری مم آج کر کے اس دیکھچے کو اب ہم ادھر شفٹ کر دیں گے تو فورٹی منٹ کے بعد پھر اس کو چیک کریں گے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ بریانی کیسی پک کر تیار ہوئی ہے یہ لیجئے اس کو دم لگتے ہوئے چالیس منٹ ہو گئے ہیں میں نے جولا بند کر دیا ہے اس کے نیچے اب ہم اس کا دن کھول کر دیکھیں گے یہ دیکھئے ہماری زبردست قسم کی بریانی پک کر تیار ہے یہ چاول دیکھئے کیسے کھلے کھلے زبردست یہ دیکھئے یہ کتنے بڑا بڑا ہو گیا یہ چاول کا جانا اور اچھی طرح سے گل بھی گیا تو ابھی میں آپ کو اس ریٹی شاوٹ کر کے بھی دکھاتے ہوں یہ دیکھئے ماشاءاللہ دیچے تک چاول کتنے شاندار پک کر تیار ہوئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو ابھی میں نے نکالتی ہوں دش میں یہ دیکھئے چکن بھی کتنا نائس ان موائسٹ ہے اور اچھی طرح پک بھی گیا ہے یہ دیکھئے نیچے کے چاول کتنے بہترین ہیں یہ دیکھئے نیچے تک چاول کتنے شاندار بنے ہیں یہ دیکھئے پیندے کے ساتھ چمچ کی آواز آپ کو بتا رہی ہوگی کہ نیچے پیندے کے ساتھ بلکل بھی مسالہ نہیں چپتا لیچے سے پیندہ بلکل صاف سترہ ہے اور چاول بہت بہترین پک کر تیار ہوئے ہیں یہ دیکھئے میں نے چاول ڈش آؤٹ کر دیا ہیں لیکن میں آپ کو یہ پیندے نیچے سے دکھانا چاہی ہوں دیکھئے بلکل صاف سترہ ہے مسالہ کتنا نائس اور موائسٹ ہے اس کے نیچے اور بلکل یہ نیچے بھی نہیں لگا یہ دیکھئے یہ لیجئے ناظرین ہماری بہت شاندار الحمدللہ بہت ٹیسٹی اور مزے کی یہ بریانی بن کر تیار ہو گئی ہے گوشت بھی بلکل پک گیا ہے بہت بہترین اور میں نے آپ کو دیکھچے میں بھی دکھایا یہ نیچے بھی بلکل نہیں لگا اور میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے کتنا ٹینڈر سوفٹ اور جوسی گوشت پک کر تیار ہوا یہ دیکھئے اس کی بوٹی کتنی شاندار ہے تو یہ لیجئے ہماری زبردست قسم کی کچھے گوشت کی بریانی تیار ہے آپ بھی اسے ضرور بنا کر ٹرائی کیجئے اور بلکل مت گھبرائیے کہ یہ نیچے لگ جائے گا یا یہ کچھا رہ جائے گا تو یہ بلکل بھی کچھا نہیں رہا جس طرح سے میں نے آپ کو سکھایا ہے بلکل اسی طرح پر آپ یہ بریانی بنا کر دیکھیں تو بہت لذیذ بریانی بن کر تیار ہوگی میں نے تھوڑا کم تیکھا رکھا ہے لیکن آپ اس کو اپنی چائز کے مطابق تیکھا تیار کر سکتے ہیں تو اسے ضرور ٹرائی کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک نئی ریسپی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ و ناصر تب تک کے لیے مجھے اگلی دفعہ 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 ا